تو ہزاری باغ سے شروعات کرتے ہیں دیکھیں ہزاری باغ میں کیانڈیٹ بدلہ ہے بی جے پی نے جیانت سنہا کا ٹکٹ کاٹ کر وہاں کے صدر ودھائک ہزاری باغ سے منیش شہسوالو نے اپنا کیانڈیٹ بنایا تو وہیں جے پی پٹیل جو مانڈو سے ودھائک ہیں اور بی جے پی میں تھے انہوں نے اپنا دل بدلہ اور کانگریس کی ٹکٹ پر ہزاری باغ کے چناوی میدان میں ہیں ان دونوں کیانڈیٹ کے بیچ میں کس طرح کا مقابلہ دکھ رہا ہے کیا سمیقرن یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پچھلے بار کے ریکارڈ کو دیکھیں تو کیسا رہا ہے اس سیٹ کا مجاز دیکھیں ہزاری باغ میں جو ہے سترہ پرتیاشی چناو میدان میں ہیں جن میں سے جو دمکھے پرتیاشی ہیں ان کے نام ابھی اپنے لیے بی جے پی سے مانیش جائسوال اور کانگریس سے جے پی پٹیل جو کہ بی جے پی کے ہی مانڈو سے ویدھائک ہیں لیکن انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر چناو جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اس کے علاوہ جو جائرام کی پارٹی ہے اس سے سنجے کمار مہتا ہیں اس کے علاوہ جو سی پی آئی ہے کومنیسٹ پارٹی آف انڈیا جس نے کی ہزاری باغ میں 1991 اور 2004 میں جیت درز کی تھی بھونیشوار پرساد مہتا تب پرتیاشی تھے تو اس بار بھونیشوار پرساد مہتا تو چناو نہیں لڑ رہے ہیں انیرودھ کمار جو ہے وہ چناو لڑ رہے ہیں سی پی آئی کے ٹکٹ پر اس کے علاوہ بی ایس پی سے کیانڈیڈیٹ ہے تو کل جو ہے وہ سترہ کیانڈیڈیٹ جو ہے اپنی قسمت یہاں سے آجما رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھتا ہے کہ جو بی جے پی کے منیش جیسوال ہیں اور جے پی پٹیل ہیں ان کے بیچ جو ہے مقابلہ دیکھتا ہے لگ بگ 19 لاکھ سے زیادہ متداتا جو ہیں وہ ہزاری باغ کنسٹیچونسی میں ہیں اور اگر ہم پچھلی بار کی بات کریں تب بی جے پی نے ایک بڑی جیت درز کی تھی اور جیسا آپ نے بتایا کہ جہن سنہا نے وہ جیت حاصل کی تھی اور تب انہیں سڑھ سٹھ دشملہ چار پرتیشت مت آیا تھا اور جو کانگریس کے پرتیاشی تھے انہیں صرف 23 پرتیشت کے آس پاس مت ملا تھا تو اس بار جے پی پٹیل کے صاحب نے ایک چیلنج ہے وہ اتحاس رچنا چاہیں گے اگر آپ اتحاس میں جائیں اور دیکھیں کہ ہزاری باغ کی سیٹ کس طرح کی ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھتا ہے کہ یہاں سے کانگریس جو ہے دو بار جو ہے وہ چناؤ جیتنے میں سفل رہی ہے 1971 میں اور آخری بار 1984 میں جو ہے کانگریس نے ہزاری باغ سے چناؤ جیتا تھا اس کے علاوہ بی جے پی یہاں سے سات بار جیتنے میں کامیاب رہی ہے اور سی پی آئی دو بار جو ہے یہاں سے چناؤ جیت سکی ہے تو یہ جو ہے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ہزاری باغ جو لوگ سبھا ہے اس کے انترگت جو ہے آپ کو پانچ ویدھان سبھا آتے ہیں برہی ہے برکا گاؤں ہے رامگڑ ہے مانڈو ہے اور ہزاری باغ صدر ہے اگر آپ بات کریں تو برہی سے کانگریس کے اماشنکر اکیلا جو ہیں وہ ویدھائیک ہے برکا گاؤں سے امبا پرسات کانگریس کی ہیں وہ ویدھائیک ہیں رامگڑ سے پہلے دوہزار انیس میں محمدہ دیوی جیتی تھی لیکن بعد میں بائی الیکشن میں جو ہے سنیتا چودری نے وہ سیٹ اپنے نام کر لیا ہے تو رامگڑ پر آجسو کا قبضہ ہے مانڈو پر جو ہے وہ جے پی پٹیل ویدھائیک ہے جو ٹیکنیکلی ابھی بھی بی جے پی کے ہی ویدھائیک ہیں کیونکہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا ہے اور اس کے علاوہ ہزاری باگ سے جو ہے منیش جیسوال جو کی خود پرتیاشی ہیں وہ جو ہیں ویدھائیک ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو دیکھتا ہے دو بی جے پی ایک آجسو دو کانگریس اب جو مانڈو کی سیٹ ہے وہ ٹیکنیکلی ابھی بھی بی جے پی کے پاس ہے لیکن یہ جو اب چناؤ جو ہے یہ دلچسپ ہو گیا اور اس سے آپ کو جب دیکھتا ہے کہ تین دو ہے تو ایک روچک مقابلے کی امید جو ہے ہزاری باگ میں کی جا رہی ہے چلیے تو مقابلہ کافی دلچسپے سیٹ پر ہوگا